دلی کے نظام الدین مرکز معاملے میں تبلکی جماعت کے پرمک مولانا ساتھ کے فارم ہاؤس پر دلی کی کرائم برانچ کی ٹیم نے چھابے ماری کی جس دوران چھوکانے والے خلاصے ہوئے ہیں تبلکی مرکز جماعت کو لے کر دلی پولیس کی کرائم برانچ کی چانچ ٹیم جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے دھارمک شکشہ کی آر میں مولانا محمد ساتھ دوارہ کیے جا رہے اربو روپے کے کھیل کی صاف ہوتی تصویر دیش کے سامنے آتی جا رہی ہے کرائم برانچ کی پوشتاج میں اب ایک نیا خلاصہ ہوا ہے مولانا ساتھ کو لے کر پتا چلا ہے کہ اربو روپے کی فنڈنگ کے ذریعے دیش ویرودھی طاقتوں کو ہوا دینے والا ساتھ بڑا کھلاری ہے مولانا کے سب سے بڑے وفادار کا نام جاوید ہے جاوید مرکز کے خاتے میں روز آنے والے لاکھوں روپیوں کو ایک سے پندرہ اور بیس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے اور وہ یہ کام اتنی صفائی سے کرتا ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چل سکتا ہے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ ان خاتوں میں آتا ہے اسے نکال کر نیٹ بینکنگ کے ذریعے ترانت بار دیا جاتا ہے ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پرچی دن موٹی رقم آنے کے بعد اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں ساری رقم خاتے سے نکال لی جاتی ہے اس رقم کو نیٹ بینکنگ سے ایک درزن سے ادھادہ خاتوں میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ان بینک اکاؤنٹس پر جب شک ہونے لگا تو دس مارس کو بینک ادھیکاری ہے رویندر نے جعوید سے ساتھ کے بارے میں پوچھتاش کی لیکن اس نے گولمال جواب دے دیا ادھیکاریوں نے جب مولانا کو سامنے لانے کے لیے جعوید پر دباب بنایا تو اس نے کہا کہ دیش کے بڑے سروشہ ادھیکاری سعید کئی آفیسرز کو بھی ساتھ سے ملنے کے لیے سمیں مانگنا پڑتا ہے ادھیکاری لگاتار پوچھتے رہے لیکن جعوید گولمال اتر دیتا رہا مولانا سعید کے اس طرح کے ایرویوں کو دیکھتا ہوئے تیس اپریل کو ان کے کھاتے کو بند کرنے کی چیتاب نے ٹڑالی ہے بینک ادھیکاریوں نے جی ہاں اگر مولانا سعید سامنے نہیں آتا اور جعوید بھی کورپیٹ نہیں کرتا سروشہ ایجنسیوں کے ساتھ تو آنے والی تیس اپریل کو اس کے سارے اکاؤنٹس کو سیز کر دیا جائے گا ایسی طرح کی تازہ ترین خوابوں سے ویڈیو رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا برکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ